جہاں میں اے شہیدو ہو تم تواہ ہو فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو ہو تم تواہ ہو تازگی ہے گل ستاہ میں اے شہیدو ہو تم تواہ ہو سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریوں بل بل شاقِ گل ستاہ رو رو کہتے ہیں یہ بریاں میرے پھولوں میرے غم چھو اے شہیدو ہو تم تواہ ہو فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو ہو تم تواہ ہو چل کر آرے حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا شہدائے کربلا سے اپنے باتوں کو نبایا اے شہیدو ہو تم تواہ ہو فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو ہو تم تواہ ہو قرصہ دارے کربلا تھے رون پہ فرش اگا تھے عاشقِ خواہ کے شباہ پہ ساج دیرہ پہ اُلہاتے شہدی پر رونے والوں اے شہیدو ہو تم تواہ ہو فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو ہو تم تواہ ہو تم جلوسوں میں مزا کے چلنے والے آگے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام، وفا پرست، ماں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور نوجوان تحریکی ساتھیوں اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو ہم عراقین رابطہ کمیٹی السلام علیکم اور آدھا برز کہتے ہیں عزیز تحریکی ساتھیوں آج کی اس ہنگامی ویڈیو بریفنگ کا مقصد یادگار شہدہ جو مہاجر قوم کی شان فخر ہیں ان شہیدوں کی یادگار پر جن ظالموں نے توڑ پھوڑ کی اور اس حوالے سے ان ظالموں اور ان کے ہواریوں کے جو موقف پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے آئے اس پر ایم کم کی رابطہ کمیٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھنا ہے یہ بات یقیناً آپ تمام ماں و بہنوں بزرگوں اور نوجوان تحریکی ساتھیوں کے علم میں ہوگی کہ پچیس ہزار سے زائد شہدہ کی یادگار کراچی کے علاقے عزیز آباد کے تاریخی جنہ گراؤن میں قائم کی گئی ان شہدہ کی یادگار مہاجر قوم کے لیے انتہائی اہمیت اور تقدس کی حامل ہے آج سے چار سال قبر ایم کم کے کارکنان ہمدرد عوام اور ہزاروں شہدہ کے لوائکین ہر سال یوم شہدہ کے موقع پر یادگار شہدہ جاتے تھے شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھاتے تھے وہاں فاتحہ خانی کرتے تھے اسی طرح یاسین آباد میں واقعہ شہدہ قبرستان میں بھی حاضری دیا کرتے تھے اور شہیدوں کے عیسیٰ لی ثواب کے لیے فاتحہ خانی کیا کرتے تھے گزشتہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب کچھ صفاق اور ظالموں نے یادگار شہدہ پر اپنے ناپا قدم رکھے اور اپنے گھناؤں نے کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے یادگار شہدہ حق میں توڑ پھوڑ کی ہمارا کی نے رابطہ کمیٹی اس مکروح گھناؤں نے سفا کانا اور ظالمانہ عمل کی سخت ترین الفاظ میں مظمت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس غلیز سوچ رکھنے والے اناثر کا محاسبہ کیا جاتا انہیں گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تاکہ محاجر قوم میں پائی جانے والی تشفیش بیچینی اور شدید غم و غصے کا ازالہ کیا جا سکتا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا اور حضب روایت حضب سابق پاکستان کی پنجابی فوج پاکستان کی پنجابی آئی ایس آئی پاکستان کی پنجابی رینجرز اور پاکستان کی پنجابی پولیس نے اس قبی فیل کی بھی ذمہ داری ایم کیوں پر آئیت کر دی اور اپنے ترجمان ٹی وی چینلز پر جن کا کام دن رات عوام کو گمراہ کرنا ہے ان ٹی وی چینلز پر یہ ٹکر چلوائے کہ یہ عمل ایم کیم لندن کے کسی علی غلام پٹنی نے جو کہ ملائشیا میں روپوش ہے اس عمل کا ماسٹر مائنڈ ہے اور راو نے بانی ایم کیم کو ایسا عمل کرنے کا ٹاسک دیا تھا جن خبیص اور حرام خوروں نے یہ بےہودہ الزام لگایا ہے ان بےغیرتوں کو ذرہ برابر بھی اس بات کی شرم نہیں ہے کہ گدشتہ چار برسوں سے نائن زیرو سمیت جنا گراؤنڈ یاسین آباد قبرستان پورا عزیز آباد کا علاقہ مقبوضہ بنا ہوا ہے اور وہاں پنجابی رینجز تائینات ہیں دن رات تائینات ہیں ان خبیص رینجز اہلکاروں کی موجودگی میں یادگار شہدہ حق کی حق میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ہم عراقی نے رابطہ کمیٹی پوری ذمہ داری سے یہ بات وفا پرست ماؤں بہنوں اور بزرگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یادگار شہدہ مہاجر میں جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے وہ پاکستان کی پنجابی فوج آئی ایس آئی اور رینجز نے کی ہے اس گناونے اول میں پاکستان کی فوج آئی ایس آئی اور رینجز پوری طرح ملوث ہے اور اس بات کے ہمارے پاس نہ صرف ثبوت و شوائد موجود ہیں بلکہ اس گناونی مکروح کارروائی کو دیکھنے والے اینی شاہدین بھی موجود ہیں میں ان حرام خوروں کے اس بہودہ الزام کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی ایجنسی نے قائد تحریک جناب الطاق حسین کو ایسا کرنے کا ٹاس دیا تھا تمہیں اس بات پر یہ الزام لگاتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی اور اس گناونے اور بہودہ الزام کو لگانے کے لیے ایک جانب تم اپنے ترجمان ٹی وی چینلز کا سہارا لیتے ہو الزام پر الزام لگائے جاتے ہو بہتان تراشیاں کرتے ہو اور دوسری طرف ان بہودہ الزامات کا جواب دینے کا ہمیں موقع بھی نہیں دیتے اور ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا موقع بیان کرنا پڑتا ہے اگر تم واقعی مرد کے بچے ہوتے اور تمہاری رگوں میں کسی بہادر و شریف باپ کا خون ہوتا تو تم الزام لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارا موقع پیش کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نہ تم شریف باپ کی اولاد ہو اور نہ تم بہادر ہو یاد رکھو مہاجر قوم کے شہدہ ہمارا مان ہمارا غرور ہمارا فخر ہے ان کی یادگاریں ان کی یادگار ہمارے لئے انتہائی محترم ہیں جہاں تم نے یادگار شہدہ حق کو نقصان پہنچا کر ہمارے دل دکھائے ہیں پوری قوم کو خون کے آنسو رولائے ہیں انشاءاللہ مہاجر قوم کے ایک ایک فرد کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو آگ اور شولہ بن کر تمہاری ہستی مٹانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ تم اور تمہارا وجود قیر خدا وندی کا سامنا کرے گا اور انشاءاللہ قدرت کا عذاب الہی تم پر نازل ہوگا میرے ساتھ یہاں رابطہ کمیٹی کے دیگر عراقین بھی موجود ہیں میں رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفی عزیز عبادی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھیں بہت شکریہ قاسم بھائی واجب الہترام بانی وقائد تحریک جناب الطاف سین عراقین رابطہ کمیٹی اور اس ویڈیو بریفنگ کو جہاں جہاں بھی تحریک کے ساتھی ماں بہن بہن بزرگ بچے سن رہے ہیں ان سب کو آداب آج ہم بہت دل گرفتگی کے ساتھ بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر ویڈیو بریفنگ کر رہے ہیں کہ جس کے رنما ہونے پر صرف ہم ہی نہیں بلکہ ایک ایک سچے مہاجر جس کے دل میں اب بھی قوم کا درد ہے اور اپنے شہیدوں کے مقدس لہو کا پاس ہے وہ خون کیا سر ہو رہا ہے کل جو کچھ یہ رات کے وقت جو کچھ بھی یہ کیا گیا اور کہاں اس یادگار پر جو شہیدوں کی یادگار ہیں اور عزیز آباد جنا گراؤنڈ میں قائم یہ یادگار شہدہ گزشتہ چار برسوں سے یہ مکمل طور پر فوج رینجرز پلیس اور سرکاری ایجنسیوں کے قبضے میں تو اور صورتحال یہ کہ اس علاقے میں رہنے والے وہاں کے جو مکین ہیں جنا گراؤنڈ اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی مکین ہیں ان لوگوں کو بھی روزانہ اپنے گھروں پر جانے کے لیے شناکت دکھانا پڑتا ہے وہ آزادی سے اپنے گھروں کو آ جا نہیں سکتے تو اس علاقے میں جو مقبوضہ بنا ہوا ہے پچھلے چار برسوں سے اور وہاں فوج اور رینجرز سرکاری ایجنسیوں کے اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ واقعہ یہ انتہائی شرمناک جو عمل کیا گیا یادگار شہدہ کو نقصان پہنچانے کا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ جو یادگار شہدہ کو نقصان پہنچایا گیا اس کو مسمار کیا گیا اس شرمناک عمل میں فوج رینجرز اور سرکاری ایجنسیاں پوری طرح ملبس ہیں ان کی سرپرستی میں ان کی موجودگی میں ان کی معاملت میں یہ یادگار شہدہ کو مسمار کیا گیا اس کو نقصان پہنچایا گیا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا الزام بھی ایمکیم پر ہی لگا دیا گیا یہ بے غیرتی اور زلالت کی انتہا ہے کہ جس طرح سے یادگار شہدہ کو توڑا گیا اور پھر اس کا الزام جس طرح سے ہم پر لگایا گیا انہوں نے ہزاروں ایک دو نہیں سو دو سو نہیں ہزار دو ہزار نہیں بائیس ہزار سے زیادہ ماسوم بے گناہ مہاجروں کو بے دردی سے شہید کیا پچھلے کئی برسوں کے دوران یہ یہ قتل عام بھی ہزاروں ساتھیوں کا ماسوم بے گناہ مہاجروں کا یہ ماور دارت قتل اور قتل عام بھی مہاجروں سے نفرت کا اظہار تھا کہ مہاجروں کو ختم کر دیا جائے اور کس کس طرح سے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا دیکھنے والوں نے ان کی ویڈیوز ان کی تصفیریں دیکھی ہیں کہ کس کس طرح سے ہمارے ساتھیوں کے جسموں کے آزہ کو کٹا گیا آنکھیں نکالی گئیں کھالے نوچی کی گئیں جسموں کو اسطری سے جلایا گیا علصہ بھائی کے بھائی بھائی بھتیجے کو صرف شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ بھتیجے عارف حسین کے سر کے دو ٹکڑے کیے گئے تو یہ یہ سب کچھ کر کے مہاجروں سے جس نفرت کا اظہار کیا گیا اور اب اس یادگار شہدہ کو جو کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہی تھی اسے جس طرح سے بسمار کیا گیا یہ بھی اسی مہاجروں سے نفرت کا یہ تسلسل ہے اس کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والوں نے سب کچھ دیکھا ہے یہ لوگ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے الزامات لگا کر کہ یہ بھی صاحب ہو ایمکیوم لندن کے فلا فلا نے کیا ہے اور تو تمہارے اس طرح کے الزامات سے اس طرح کی کہانیوں سے اور یہ جو کچھ شرمناک عمل کیا گیا اس سے آپ نے بے بے جان ایک یادگار کو توڑ کے آپ نے اپنے لئے کوئی اچھا عمل نہیں کیا بلکہ اس سے مہاجروں کے مہاجروں کے لئے مہاجروں کے اندر مہاجروں کے ذہنوں اور دلوں میں اپنے لئے مزید نفرت کو بٹو رہا ہے مزید نفرتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے خوف بٹھا لیں گے خوف نہیں بٹھایا اصل میں یادگار شودہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جس طرح اس کی بے حرمتی کی گئی جس طرح اس کو مسمار کیا گیا یہ یہ تمہارے اپنے خوف کی علامت ہے جس یادگار پر گزشتہ چار سال سے شہیدوں کے لوہاہقین ایم کیم کے کارکنان شہیدوں کی مائیں بہنیں بچے بزرگ جہاں فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکتے ہر سال نو دسمبر آنے سے دو روز پہلے پورے علاقے کو گھید لیا جاتا ہے پورے علاقے میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے غیر علانیہ آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور حتیٰ کہ مریضوں تک کو وہاں جانے اور آنے کی اجارت نہیں دی جاتی اور یادگار پر بھی اس طرح پہرا بٹھا دیا جاتا ہے کہ جیسے ابھی اس یادگار کے مونومنٹ کے کسی دیوار سے کسی در سے کچھ لوگ نکلیں گے اور نجانے کیا قیام اٹھا دیں گے تو یہ اصل میں ان کے اپنے خوف کا اظہار ہوتا ہے ان کو اتنا خوف ہے اور یہ اس کو مسمار کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور خوف بٹھا دیں گے تو تو اس سے خوف نہیں پیدا ہوگا اس سے آپ نے مہاجروں کے اندر اپنے لئے مزید نفرتیں پیدا کی ہیں کہا جاتا ہے ٹی وی ٹی وی کھولیے روزانہ ٹی وی کی خبریں ایک لفظ پہ شروع ہوتی ہیں دوسرے لفظ اسی پر ختم ہوتی ہیں وزیراعظم سے لے کر ان کے تمام چیلو چھپاٹے تک کہ ریاست مدینہ بنایا رہے ہیں پاکستان کو ہم پوچھتے ہیں یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں جہاں شہیدوں کے للاحقین اپنے شہیدوں کی یادگار پر پھول نہیں چڑھا سکتے وہاں فاتحہ نہیں پڑھ سکتے شہیدوں کی مائیں بہنیں بزرگ بچے اپنے شہیدوں کی قبروں پر پھول چلانے نہیں جا سکتے فاتحہ پڑھ لیں نہیں جا سکتے یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں پر قبروں اور یادگاروں تک کا احترام نہیں اس کو بھی اپنی نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچا کر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ سب کچھ ظلم کر کے اور پھر اس شرمناک ریاست کو ریاست مدینہ قرار دیتے ہوئے اسی طرح بے جان دفتروں کو بھی تم نے مسمار کیا اور سمجھ لیا کہ ہم نے کراچی کو فتح کر لیا ہے تو اب اس یادگار کی بہرمتی کر کے اس کو مسمار کر کے ہم نے فتح نہیں کیا ہے بلکہ قدرت کے عذاب کو دعوت دی ہے اس لیے کہ قبروں اور شہیدوں کی یادگار کا احترام ہر مذہب میں کیا جاتا ہے ہر ملک میں کیا جاتا ہے چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو ہر مذہب میں ہر ملک میں شہیدوں کی یادگاروں کا قبروں کا احترام کیا جاتا ہے لیکن تم نے یادگار شہدہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے جس طرح اس کو صفاقیت سے اس کو مسمار کیا ہے اس سے ایک مرتبہ پھر تم نے ثابت کیا ہے کہ تم مسلمان تو کیا مستحق نہیں یہ بربریت یا حیوانیا تھے لہٰذا یہ کر کے یہ نہ سمجھ نہ کہ اس طرح لوگوں کو دبا دو گے ان کو ختم کر دو گے ایسا نہ تاریخ میں کبھی ہو ہے نہ اب ہو گا اور اس کے ساتھ بعد اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک بات اور کہ آج بڑے لوگوں کو شہیدوں کا درد جا گیا ہے بہدربا ٹولہ یا پی آئی بی ٹولہ بڑے جا کر وہاں مگر مچ کے آنسو بہاں ہیں شہیدوں کے لیے ان بدبختوں کو اگر اپنے شہیدوں اور ان کے لہو ان کی قربانیوں کا تم نے کوشش کی لیاقت علی قان کا وہ مکہ چوک سے مکہ ہٹانے کی اور تم کامیاب بھی ہوئے اس کے اندر یہ وہ نشانی تھی جس کو تم نے اپنے قیر و غزب سے ظلم سے رون ڈالنے کی کوشش کی مگر تم اس چوک کی اس مکہ چوک کی نسبت کو ختم نہیں کر سکتے تھے آج بھی لوگ اس کو مکہ چوک کے نام سے یاد کر دیں اسی طرح سے تم نے کوشش کی جہاں چودہ اگست کو پاکستان تم نے وہ جھنڈا چوک بھی توڑا اور اس کے بعد تم نے بانیان پاکستان اور مظلوم قوم کے وہ شہدہ جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نظران پیش کی جنہوں نے قائد تحریک علتہ حسین بھائی کے فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظران پیش کیا اس تحریک کو زندہ رکھا اور انہوں نے وہ چراغ سے چراغ جلایا جس کی بنیاد پہ آج ہم اس شہر میں سر اٹھا کے چلتے ہیں تم نے وہ کوشش بھی کی کہ اس چراغ کے اس آخری نشانی کو تم نے رینجز نے آئی ایس آئی نے یہ کوشش کی ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے کیمرے موجود ہیں جو تم نے اتروانے کی کوشش کی مگر آج بھی انہوں نے تمہاری ویڈیوز کیپچر کی ہیں اور وقت آئے گا تو انٹرنیشنل کورٹ میں وہ بھی پیش کریں گے تم کتنے ہی الجامات لگا خوم کی ایک ہی آواز ہے وہ ہے الطاف حسین بابا مہاجر خوم بابا مظلوم تم نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ یادگار مٹائی جائے اور وہاں پہ ان لوگوں کا دوبارہ قازمان قبضہ کرایا جائے جن کو عوام مسترد کر چکے جن کو تم نے ایک اور کوشش کی بلدیاتی اندقابات میں کامیاب کرا سکتے ان کے لئے عوام میں ہمدردیاں پیدا کر سکتے مگر اب یہ تمہارے کرتود عوام جانتی ہیں لوگ پہچانتے ہیں تمہارے یہ کرتود آج بھی وہاں پہ بے تہاشا پیرہ لگا نو دسمبر کی تم نے تصاویر دیکھی تم نے ہمیں وہاں پہ نہ فاتحہ پڑھنے دی نہ قرآن کھانی کرنے دی یہ کیسا اسلامی ملک تم اپنے آپ کو کہتے ہو را کے ایجنٹ تو تم ہوں ہندووں کے ایجنٹ تو تم ہوں جو ایک مسلمان ملک کے ہوتے ہوئے تم نے یہ تمہارے بقول یہ مسلمان ملک ہے دو قومی نظریے پہ بنا ہے مگر آج وہاں پہ کسی کو مذہبی ازادی حاصل نہیں اسی طرح سے وہاں پہ جنہ گراؤنڈ میں شہدہ کو شہدہ کے لوائقین کو جانے کی اجازت نہیں ہے شہدہ کے لوائقین کو شہدہ قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں اور پھر رات میں چھپ کے تم چھپ چھپ کے تم وہ کاروائیاں کرتے ہو جس کو عوام پہچانتی ہے کہ رات تین چار بجے کے بعد کون لوگ کاروائی کرتے ہیں کون لوگ گھروں میں کودتے ہیں سب عوام جانتی ہے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا اس بات کی مضمت کرتے ہوئے یہ عمل جو اس وقت رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہل کارو نے اپنے قداؤں کے کہنے پہ کیا ہماری جنگ عام فوجی سے نہیں قائد تحریک علطاف حسین بھائی کہہ چکے ہیں یہ جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ان جرنیلوں سے ہے جو اس وقت ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہمیں آزادی نہیں مل جاتی میں اپنی بات کا اختتام اس سے کروں گا کرم علطاف پر رہتا ہے ہر بار باری ذات کا چلا نہیں کرتا منتر کوئی اس پہ مداری کا مہاجر کش جو یہ ایک کھیل ہے مدت سے جاری الٹ دے گا وہ ہر بازی وقت ہوا چاہتا ہے جی علطاف جی ہے مہاجر جی میں رابطہ کمیٹی کے رکن ارشاد حسین بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ میں اپنے نقاط بیان کر گوشتارات کرنا کون سی بہدوری ہے ایک طرف نیوز چلائی جاتی ہے کہ نامعلوم افراد نے رات کی تاریخ میں عزیز آباد میں یادگار شہدہ حق کو نقصان پہچایا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں رینجس اہلکار اور رینجس اہلکار ہر وقت موجود ہوں سادہ لباس میں ملبوس اور دیگر ایجنسی کے اہلکار موجود ہوں جہاں پر پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں پر موجود شہریوں کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے حتی کہ بچوں کو کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو قریب کھیلتے ہیں شہدہ یادگار کے قریب مہا اس قسم کی کاروائیاں کیسے عمل میں ممکن ہیں کہ آ جائیں جن نامعلوم افراد نے یادگار شہدہ حق کو شہید کیا ہے ان کے بارے میں ہمیں شہدہ کے لوائکین اور بچے بچے کو معلوم ہے کہ یہ جو نامعلوم ہیں ہمیں سب معلوم ہیں جن لوگوں نے بھی یادگار شہدہ حق کو شہید کیا انشاءاللہ وہ اللہ کی عذاب سے نہیں بچیں گے تم نے گھٹیا حرکت کر کے ہزاروں شہیدوں کے لوائکین کی دل آذاری کی ہے بد دعائیں لیے ہیں تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہوگا تم نے نو دسمبر کو شہیدوں کے لوائکین کی یادگار شہدہ حق پر جانے سے روگا کارکنان کو جانے سے روگا بزرگوں کو ماں بہنوں کو جانے سے روگا حتیٰ کہ اس روز پھول فرخت کرنے پر بھی پابندی آیت کر دی گئی انتہائی افسوس پھر یادگار شہدہ کو شہید کر کے ایک بار پھر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے کم سے کم مسلمان ہی تسلیم کر لو مہاجر تسلیم نہیں کرتے ایم کی ہم کے کارکنان کو دیشت گرد کہہ کے پکارتے ہو صرف اس لیے کہ ہم التاب بھائی کے چاہنے والے ہیں التاب بھائی کے وفا پرست تھے ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ حق پرست تھے اس حق پرست میں سے دو گروپ نکلے ایک وفا پرست گروپ نکلا اور ایک مطلب پرست گروپ نکلا مطلب پرست گروپ بہدراباد ٹولا اور وفا پرست گروپ یہ جو چند ہیں یہ چند نہیں ہیں یہ چند کروڑوں ہیں کروڑوں کے حساب سے ہیں کیونکہ دل کی گہرائیوں سے قائد تحریک سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ جو نعرہ لگاتے رہیں کہ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہم جو قرآن خانی سے ڈرتے ہو جو فاتح خانی سے ڈرتے ہو تم انتہائی بزدل لوگوں انتہائی بزدل ہو بزرگوں سے ڈرتے ہو ماں بہنوں سے ڈرتے ہو بچوں سے ڈرتے ہو حتی کہ یادگار شہدہ حق جو بیجان چیز ہے اس سے بھی ڈرتے ہو ہر مسلمان شہدہ کفستان نہیں جانے دیتے کیونکہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو سارے شیطان بھاگ جائیں گے انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب بسم اللہ پڑھی جائے گی اور کلمہ اطیبہ کا برد ہوگا اور تم سب بھاگ جاؤ گے بات یہ نہیں ایک بات ہے کہ بات یہ نہیں کہ ملک میں نائن زیرو ہے بات یہ نہیں کہ ملک میں نائن زیرو ہے بلکہ افسوس یہ ہے کہ اس ملک کا آئن زیرو ہے جہاں چاہا آئن میں ترمیم کر دی جہاں چاہا آئن کی پامالی کر دی جہاں چاہا آئن کو توڑ دیا ثبوت جہاں سکوک و کتارپور سے بغیر پاسپورٹ آنے کی اجازت ہے مگر پاکستان میں یادگار شودہ حق پر فاتح قرآن خانی کرنے کی اجازت نہیں ہے شہیدوں کے لوائکین کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے ماؤں بہنوں کو نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان پر گنے تان لی جاتی ہیں انہیں لا پتا کر دیا جاتا ہے مگر میڈیا گونگا بہرہ اندھا بنا ہوا ہے اس کو یہ سب نہیں دکھائی دیتا اسے سانیہ چودہ دسمبر یاد نہیں اسے سانیہ پکا قلعہ حیدراباد یا نہیں انہیں خباتین پر مظالم یاد نہیں ایم کیومبر ڈھائی جانے والے مظالم یاد نہیں حتیٰ یہ تو لفافہ لے کر بولنے والے ہیں یا پھر اپنے آقاؤں کے کہنے پر جملے بولتے ہیں اور تو اور انہیں اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم وہ پابندی یاد نہیں ایسے صحافیوں انکروں کے لیے یہی کہا جائے گا کہ کلم کی حرمت کا پاس رکھو تو کلم اپنے پاس رکھو ونہ کلم اپنے پاس نہ رکھو اور ظالموں کے لیے ایک بار پھر کہ اور کتنا ہمیں برباد کروگے اور کتنا ہمیں برباد کروگے صاحب کیا کوئی ستم نیا اجاد کروگے صاحب اس سے زیادہ کیا ستم کروگے شہدہ یاد گار کوئی مصمار کر رہا ہو شہید کر رہو خود کی اولاد نہیں ہے تو اتنا بتاؤ اور کتنی ماہوں کو برباد کروگے اور کتنی ماہوں کو برباد کروگے یہاں پر میں اپنی بات ختم کروں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالم تمام شہدہ کو جنت و فدوس میں مقام عطا فرمائے ان کے سوگوال لبائیکن کو صبر جمیل دے آمین نعر علطاف جی علطاف جی ماجر میں ایمکم امریکہ کے سینٹرل آرگنائزر ریحان عبادت بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ میں اپنے نقاط بیان کیجئے ریحان عبادت شکریہ قاسم بھائی عوض باللہ من شیعت وان رجیم بسم اللہ رحیم محترم قائد مطاب حسین بھائی عرقین رابطہ کمیٹی اور تمام حاضر ناظرین السلام علیکم بہت افسوسناک دن ہے بہت افسوسناک خبر ہے جو آپ تمام ساتھیوں سے رابطہ کمیٹی نے شیئر کی آپ نظر رکھے ہیں تمام خبروں پر جو بات کی گئی مکمل کی گئی رات کی تاریخی میں ایسی جگہ پہ حملہ کرنا جہاں پرندہ پڑھ مار سکتا جہاں ہماری ماں بہنوں کو اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح پڑھنی کی اجازت نہیں ہے جہاں ہماری ماں بہنیں جانے کے لیے اس طریقے سے مشکلات کا سامنا کرتی ہیں جو ہم نو دسمبر یوم شہدہ کے طور پر مناتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اس طرح ساتھی کہہ رہے تھے کہ عام دنوں میں بھی بچوں کو ماں کھیلنا مشکل ایسی جگہ پہ جو ایک طرح سے ریک زون ایریا بناوا ہے جہاں رات و دن موبائل پیٹرولنگ ہوتی ہے جہاں رینجرز جو چوکیا لگا کے بیٹھے اپنی اوزار لے کے آکے ایک ایک ایسا ٹائم وہاں پر سرف کرتے ہیں جو چند منٹوں کا نہیں یقیناً چند گھنٹوں کا وقت تھا اس دوران بھی جو ہے کوئی وہاں پر پوچھنے والا اور ان کو پکڑنے والا نہیں وہاں کی نیبرز نے وہاں کے مکینوں نے وہاں کے آنے جانے والی لوگوں نے باقاعدہ اس واقعات کی ویڈیوز بنائی ہیں باقاعدہ ان واقعات اینی شاہدین ہیں وقت آنے پر انشاءاللہ ہر چیز ریویل کی جائے گی جہاں پر اس چیزوں کو پہنچانا ہے وہاں پہنچائی بھی جائیں گی انٹرنیشنل دروازے بھی کھٹکڑائے جائیں گے یونائیڈ نیشن ہیمن رائٹس کی اورگنائیزیشن کو بھی بھیجی جائیں گی اسٹیٹ ڈپارٹمن اور دنیا پر کی تمام انٹرنیشنل پارلیمنٹ کو بھی بھیجی جائیں گی کہ وہ ملک جہاں پر جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتا ہے اور وہاں مسلمانوں کو اپنے پیاروں کی یادگار بنائی ہوئی جگہ پہ جس کو خصوصی صرف قرآن شریف کی ریسائٹ کے لیے تلاوت کے لیے فاتح خوانی کے لیے رکھا گیا وہاں پر لوگ جا کے اپنے یادگار اپنے شہدہ کی اپنی جو ان کے پیارے دنیا سے جام شہادت نوش کر کے چلے گئے تحریک کے لیے اس قوم کے لیے اس قوس کے لیے ان کے لیے فاتح پڑھنے کے لیے جگہ بنائی گئی اس جگہ کو مسمار کیا گیا ایک جگہ اس مدینے کے ریاست کے بنانے والے دعویزار کرنے والے کرتار پور پہ اربو روپے خرج کر کے ان کو ہر طرح کی فیسلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں ویزے کے بغیر ان کے آنا جانا بھی وہاں نہیں سمجھے گیا اسی وجہ سے ان کی اس روحانی جگہ کو جو ایک مقدس جگہ ہے اسی وجہ سے ہم شہید کا لف یوز کر رہے ہیں کہ اس جگہ کو شہید کیا گیا اس کو کس طرح سے وہاں پر روئیہ ہے اور کس طرح مہاجروں کو ظلم ہو رہا اور کس طرح تو ہمارے پیاروں کی قبروں کی جس طرح بحرمتی کی گئی کبھی جھوٹ بول کے اس قبر کو کھوڑا تو یہاں سے کچھ نکال لیا کبھی جھوٹ بول کے اس قبر کو کھوڑا تو وہاں سے کچھ نکال لیا یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہا اب آگئے یادگار شہدہ جس اس قوم کو منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں تیزی سے اس طرح آئی اس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ناپاک عزائم ہے اور جو ان کے مکرو چہرہ ہے وہ مزید کھل کھل کے سامنے آرہا ہے کیونکہ یہ قائد تحریک علتہ پہ پابندی لگا چکے تحریک اور تقریر پہ وہاں پر کوئی کارکونوں کے ایکٹیویٹی کرنی کی اجازت نہیں ہر طرح سے جو ان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی کی وہ کر لیں اب ان کے پاس سوائے ان ہٹکندوں کے اور کچھ نہیں رہے گیا کہ وہ اس جگہ کو گرا دیں پھر اس کو نقصان پوچھا دیں کوئی اگر مہاجر قوم کے وفا پر ساتھی انشاءاللہ ہر فورم پہ اس واقعات کو اٹھائیں اٹھاتے رہیں اپنا جو قوم کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے جو اپنے تحریک کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے جو ہمارے قائد کے ساتھ ہمارا اہد اس کو پوری آنسٹی کے ساتھ نبھاتے رہیں ہر فورم پہ نبھاتے دیں گے مہاجر عوام سے ہماری یہی درخواست ہے کہ جاگ مہاجر جاگ اب کب جاگ ہوگے جہاں آپ کے سامنے یہ تمام ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ہم کتنا بھروسہ کریں کتنا اللہ تعالیٰ پہ صرف اپنی لوگ لگا کے رکھیں اللہ تعالیٰ ہم مہاجروں کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آواز آتی ہوگی کہ میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیئے ہیں اور وہ کسی مقصد کے لئے دیئے ہیں یا تو مجھے وہ ہاتھ پاؤں واپس کر دو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں یا پھر اپنے ہاتھ پاؤں کو یوز کرو اگر غدار وہاں پر آئے مگر مچ کے آسو بہانے تو کیا مہاجر قوم کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ان کو جواب دیں کہ نہیں چاہیے غداران جو تھاکور کا ہاتھ تھامتے ہی جو ہیں اپنے نظریوں کے اپنے قائد کو اور اپنے قوس کو بھول جائیں بھیجتے ان کو دوبارہ اگر آئیں تو کم از کم لوگ تو کھڑوں چوڑیاں لے ان کو بھگانے کے لئے کہ اپنے ناپاک قدم یہاں سے لے کے جائیں یہ وہی غداران ہے کہ ہماری مائے بہنیں الطاب بھائی کی حق میں نعرے لگا رہی تھی اور اپنے پیاروں کی قبروں پہ اور یادگار شہدہ پہ جا کے قرآن خانی کرنے کیسے دیں ٹھیک وہ پروٹوکول میں آئے ٹھیک وہ رینجرز کی چائے چھتری میں آئے ٹھیک دو گاڑیاں آگے دو گاڑیاں پیچھے چلیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کو اپنی قوم کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے شہدہ کے لیے اپنی اپنی آزادی کیلئے جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو پھر لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا ہم سب کو آواز بلند کرنا پڑے گی ورنہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی پنجابیت کی غلامیت کو قبول کرنے اور کہہ دیں کہ ہمیں بس یہی قبول ہے ہم ان کی کرنے ایکسیپ اس غلامیت کو اور اگر نہیں کرنی اپنے نسلوں کی بقا کے لیے لڑنا ہے قائد تحریک بھائی بیالیس سال سے اپنی پوری جوانی انہوں نے لگا دی اپنے پورے گھر والوں کی کو قربان کر دیا اپنی تمام جو ہے پوری ایک ایک پل دنیا کو اللہ تعالی آپ لوگ کی مدد فرمائے گا حفاظت بھی فرمائے گا اور پوری دنیا دیکھے گی مہاجروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور باقی مدینہ ریاست بنانے والے دعویدار باقی قوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں باقی مظلوم قوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تحریک الطاب بھائی تمام مظلوم کے لیڈر ہیں تمام مظلوم کی آواز اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ نہ صرف یادگار شہدہ کو شہید کرنے والے بلکہ جتنی بھی مہاجر قوم پر ظلم ہوئے ہیں جتنی بھی شہید ہوئے ہیں جتنی بھی نقصانات ہوئے ہیں اس تحریک کو اس قوم کو جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور آئی آئی سائی نے کیے اللہ تعالی بہت جل انشاءاللہ ان سب کو بھی نیز تو نابود کرے اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مہاجر قوم کو قائد تحریک الطاب سیدگوں اور نوجوان تحریک ساتھیوں آپ نے ہم تمام عراقین کی گفتگو سماد فرمائی حق پرستی کی اس جد جہد میں قائد تحریک جناب الطا حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین بھتیج عارف حسین بہن ہوئی اسلم عبرانی بھائی سمیت شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسین زفر عارف آفتاب احمد وقاس شہید بھائی فاروق پٹنی بھائی حفار مادہ بھائی حنیف ترگ بھائی جعوید مائیکل بھائی اور نجانے کتنے پچیس ہزار کے قریب شہدہ ان شہیدوں نے مہاجر قوم اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لئے اپنی قیمتی جانوں کے نظر آنے پیش کیے بدقسمتی آزمائش کے وقت کٹھین اور مشکل حالات سے گھبرا کر قائد تحریک الطا خسین بھائی سے لا تعلق ہو گئے تحریک سے دور ہو گئے شہیدوں کے لہو کا سودہ کر بیٹھے اور پوری مہاجر قوم کو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں گر بھی رکھ بیٹھے میں ان اماؤں بہنوں بزرگوں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ بائیس اگس دو ہزار سولہ کے بعد غداران مہاجر قوم نے یادگار شہدہ پر شہدہ کے عیسی سواب کے لئے قرآن خانی کے لئے جمع ہونے والی خواتین کو شر پسند کس نے کہا تھا تو کیا یہ مہاجر قوم اور قوم کے شہیدوں سے مخلص ہو سکتے ہیں کیا مہاجر قوم کا فرض نہیں کہ ان غداران قوم کو آئینہ دکھایا جائے آپ سے کون کہتا ہے کہ ان کے گریبان پکڑو ان کے مو پر تھپڑو گی بارش کرو ان کے کپڑے پھار دو آپ میں سے چند لوگ کھڑے ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تم کہاں سے مہاجر ہو تم مہاجر قومیت سے انکار کر بیٹھے ہو تم کہاں سے شہیدوں کے وارث بن کر مگر مچ کے آنسو بہانے کے لئے آگئے ہو کہ تم تو تحریک کے شہیدوں کو مرنے والا قرار دے چکے ہو اور تم مہاجر قوم کے کیسے حمدد بن سکتے ہو جب تم خود قوم کی ماں و بہنوں کو شرپسند کہہ کر رینجرز کے ہاتھوں گرفتار کرانے کی یقین دہانیاں کراتے رہے ہو کیا کوئی کھڑے ہو کر ان غدارانے مہاجر قوم کو آئینہ بھی نہیں دیکھا سکتا یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو عزیز تحریح کی ساتھیوں ماں و بہن و بزرگوں یہ ظلم یہ ستم جو گزشتہ روز یادگار شہدائے حق پر دھورایا گیا جس ملک کی بزدل فوج کو نہت بلوچوں کا قتل عام کرنے کی عادت پڑ جائے نہت مہاجروں پشتونوں بلوچوں سندھیوں سرائکیوں گلگتی اور بلتستانیوں کے قتل عام کی عادت پڑ جائے جو صدائے احتجاج بلند کرنے والوں کو غیب کرنا اپنا شوق سمجھنے لگے ایسے بزدل کبھی پروفیشنل فورسز کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے ہمیشہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں جیسا کہ 1971 میں یہ ڈال چکے ہیں یاد رکھئے گا کہ جو فرد جو شخص جو پنجابی جرنیل جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے ان بزدلوں سے ڈرنے کی اور گھبرانی کی ہرگز ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق اتا فرمائی ہے تو ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے اور جن لوگوں نے پنجابی فوج کے جن جرنیلوں نے آئی ایس آئی کے جن جرنیلوں نے رینجرز کے جن افسران نے یادگار شہداغ میں توڑ پھوڑ کروائی ہے بزدلوں یاد رکھنا کہ یہ مہاجر شہدہ کی یادگار نہیں ٹوٹی تمہارا حوصلہ ٹوٹا ہے یہ یادگار شہدہ کی اینٹیں نہیں ٹوٹی بلکہ تمہاری ہمت ٹوٹی ہے اور انشاءاللہ بہت جل تمہاری کمر بھی ٹوٹے گی عزیز تحریکی ساتھیوں ماں و بہن و بزرگوں آج کے دن ہم تحریک تمام شہدہ کے تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام شہدہ کے درجات کو بلند فرمائے شہدہ کے لوہیکین کو صبر جمیل عطا کرے گزشتہ روز کراچی کراچی کا ایک سفوت ایک حق گو شاعر کہ جب جب بانیان پاکستان کی اولادوں پر کوئی ظلم کیا گیا کوئی کاری وار کیا گیا سندھ کے شہری علاقوں میں نائن صافیہ کی گئی تو اس کے قلم سے اشعار چیخ بن کر نکلے کراچی کا وہ سفوت لالو کھیت میں پیدا ہونے والا وہ عوامی شاعر عارف شفیق کل اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے عارف شفیق کے اشعار ہم سب کے ذہنوں میں زندہ ہیں اور عارف شفیق بھی اپنے اشعار کی بدولت اپنے سچے اشعار کی بدولت ایک ایک حق پرست اور وفا پرست کے ذہن اور دل میں زندہ رہیں گے اللہ رب العزت معروف عوامی شاعر عارف شفیق کے بھی درجات کو بلند فرمائے ان کے سوگوار لوہیکین کو صبر جمیل عطا کرے اس کے ساتھ ساتھ تمام وفا پرست ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آواز دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے اس بات کو سمجھتے ہوئے ٹیہ کر لیجئے کہ آیا آپ کو غلامی کی زندگی قبول ہے یا عبرو کی موت یاد رکھئے گا کہ ہمارے آباؤ اجداد نے بیس لاکھ جانوں کی قربانی دے کر برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی ہم حریت پسندوں کی اولاد ہیں ہماری رگوں میں حریت پسندوں کا خون شامل ہے اور ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کے چاہنے والے ایک ایک وفا پرست آج ایک مرتبہ پھر اپنے اس عظم کا عیادہ کر رہے ہیں حجر حجر مردو موسیقی